اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیس میڈیا اور میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں فرقہ واریت کے افریت جس تیزی سے بڑھ رہا ہے اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں یہ جاننے کے لیے اور کہیں اس کے پیچھے کوئی بیندل اقوامی ایجنڈا تو نہیں یہ جاننے کے لیے ہم نے ایک معروف دینی شخصیت معروف سکولر کئی کتابوں کے مصنف شولہ بیان خطیب جناب سید زیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کو زحمت دی ہے اسلام علیکم محترم سب سے پہلے تو شکریہ آپ تو شریف لائے یہ میری آپ سے تیسری چوتھی ملاقات ہے اگرچہ وہ کسی اور کونٹیکسٹ میں تھی لیکن بہت اچھا لگا جی اللہ کو سلام مدلہ لکھے خیریت سے رکھے اچھا حضرت صاحب میں ڈریکٹ ٹاپک کے اوپر یہ آتا ہوں جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ فرقہ واریت کا زہر بہت تیزی سے سرائد کر رہا ہے ہمارے معاشرے میں تو پہلے ہم فرقہ واریت ہے کیا یہ تو ڈیفائن کر لیں کہ فرقہ واریت ہے کیا ہمارے عام جو ویورز ہیں انہیں اگر آپ آسان اور سادہ زبان میں کچھ بتا دیں اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا شبہ فرقہ واریت ایک ایسا گناہ ہے ایک اتنا بڑا جرم ہے جس سے خود اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور فرقہ واریت سے بچو دوسرے مقام بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب کریم علیہ السلام جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا فرقوں میں بٹ گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا رشتہ ان سے منقطع ہو جاتا ہے یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے فرقہ واریت اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں ایسا جرم کرنے والوں کا رشتہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے منقطع ہو جاتا ہے تو بلا شبہ جب یہ اتنا بڑا جرم ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں جو ہمارا مجودہ ایک سیٹ اپ نظر آرہا ہے مثلا پاکستان کی میں اگر بات کروں جس کے حوالے سے آپ بھی آپ اس پروگرام کا تشکیل دیا آپ نے ڈاڑ ساب تو پاکستان کے اگر میں اس اپنے وطنِ حدیث کے اس فرم کی اندر اس محول کے اندر اس سینیریو کے اندر بات کروں تو جو ہمیں یہ لوگ نظر آرہے ہیں کہ یہ اہلِ حدیث ہے یہ دیوبند ہے اہلِ سنت ہے اور فلاں ہیں فلاں ہے یہ فرقیں نہیں ہیں ہنفی، مالکی، ہنبلی، شافی یہ فرقیں نہیں ہیں اگر یہ فرقیں ہوں تو اس کا معنی کیا ہے کہ ہمارے اسلاف ہمارے آئیمہ کرام ہمارے مجتہدین یہ سب فرقہ واریت کے جرم کے نعوذ بللہ انہوں نے ارتقاب کی ہے یہ تو اتنا بڑا گھنا ہے کہ جس کی نسبت ان لوگ کی طرف کرنا میں تو میرے ذوق ایمانی پر گران گزرتا ہے تو بلا شبہ یہ فرقہ واریت نہیں ہے فرقہ واریت جو آپ نے فرمایا عام فہم الفاظ میں کیا ہے عام فہم الفاظ میں فرقہ واریت کے مطلب ہوتا ہے کہ جب بندہ اصول دین کو چھوڑ کر اصول دین سے انہیراف کرتا ہے اور کوئی اور راہ اختیار کرتا ہے اس کو فرقہ کہتے ہیں مثال کے طور پر اصول دین کیا ہے شہادہ تین کا اقرار بندہ جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے اشہدو اللہ الہہ اللہ وشہدن محمد عبد و رسول بندہ اس کو چھوڑ دیں تو یہ ہے فرقہ پانچ نمازوں کا ادا کرنا یہ اصول دین بندہ کہے کہ نہیں جناب میں نے چھے نمازیں پڑھنی یا میں نے تین یا دو نمازیں پڑھنی دو فرض ہیں یا میں نے نماز فرض ہی نہیں ہے تو یہ فرقہ واریت ہوگی رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض ہیں اب رمضان کی بجائے کوئی بندہ کہے کہ نہیں ربی الاول میں چونکہ نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے آپ کی ولادہ بات سعادت ہوئی تو اس لیے حمد جناب رمضان روزے نہیں رکھیں گے وہاں رکھیں گے یہ فرقہ واریت ہوگا محرم میں روزے رکھے آدمی فرض سمجھ کر رمضان کو چھوڑ دے لیکن الحمدللہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے حج بیت اللہ کرنا یہ اصول دین ہے استقبال قبلہ نماز کے ٹائم یہ اصول دین ہے نئی پس نے اسی لیے فرمایا آقا کیا فرماتے من صلی اللہ صلی اللہ وستقبال قبلتنا وقل زبیہتنا فو مننا جو ہماری نمازیں پڑتا ہے ہمارے قبلے کی طرح رکھ کر کے نماز پڑتا ہے اور ہمارا زبیہ کھاتا ہے وہ ہم میں سے لیکن حضرت صاحب ہم نے تو اپنی مساجد کی بات لکھوایا ہوگا ہے کہ فلانے فرقے کا آدمی نہیں آسکتا یہ ہمارے مخصوص فرقے کے علاوہ پر کہنا نفس فرقہ لکھا جماعت کا نام نکھا ہے اس کے علاوہ کوئی اور آدمی ہے نماز نہ پڑے لڑائیوں ہوئی اس کی اوپر جی میں ارز کرتا ہوں اب یہ پھر ہے کیا ہے یقینا یہ ایک سوال ہے نا کہ یہ پھر کیا ہے جو بھی آپ فرمار ہیں ایک تو یہ جہالت ہے جو بھی آپ حوالہ دیں یہ جہالت ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ فرقہ کیا ہوتا ہے اس کا کیا معنی ہے کیا اس کا مفہوم ہے یہ ہیں مقاتب فکر یہ مسالک ہیں مقاتب فکر ہیں یہ ہمارے فقی مقاتب فکر ہیں اور ایک ہی حدیث پاک ہوتی ہے ایک ہی قرآن پاک کی آئے مبارکہ ہوتی ہے اس کے فہم میں اختلاف ہو جاتا ہے اور اس فہم کے اختلاف میں اتنی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے اسلامی لٹریچر میں اتنی وسط آئی اتنی جامعیت آئی کہ آپ دیکھ لیں مشرق سے لے کے مغرب تک یہ ہم بعض الفاظ مو سے کہتے ہیں یہ حقیقت ہے مشرق سے لے کے مغرب تک شمار سے لے کے جنوب تک جتنی دنیا ہے اس میں کوئی لو پہاڑوں میں رہتے ہیں کوئی سہلے سمندر پہ رہتے ہیں کوئی سہراؤں میں رہتے ہیں کوئی ذریعہ علاقوں میں بستے ہیں ان سب کے حالات زندگی الگ الگ ہیں ان کی ضروریات زندگی جدا جدا ہیں لیکن اس اسلامی تشریحات کے فرق نے اور اختلاف نے اسلام کی چھتری کو اتنا وسیع کر دیا ہے کہ سب اسلام کے چھتری کے نیچے آگئے کوئی امام مالک کی تشریحات پر عمل کر کے اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں تو اس لیے یہ مقادبے فکر ہے یہ بلیسنگ ہے بسی کلی ان کو فرقے نہیں کہنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے مساجد یا جو میں نے مدارس کی کچھ بات کی اس کا میں نے حوالہ دیا اشارہ کیا اس کا مطلب ہوا کہ فرقہ واریت کو پھیلانے میں ناپختہ ذہنوں کا مسجد و ممبر کے محراب تک پہنچنا ایک بڑا فیکٹر ہے بہت خوبصورت بات آپ نے کی اس لیے اللہ تعالی نے قرآن مجیف اور کارنے میں دارسل کیا فرمایا فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْ تَعِفَةٌ لِيَتَفَقَّوْ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُ قَوْمُ اِذَا رَاجَوْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّمْ يَعْذَرُونَ پہلے ان لوگ کو چاہیے کہ جا کر بڑے بڑے مراقض میں تفقہ فِي الدِّين حاصل کریں لیے تفقہ فِي الدِّين یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالی فرما رہا ہے پہلے تفقہ فِي الدِّين دین کی گہرائی دین کی صحیح سمجھ بوجھ تفقہ فِي الدِّين کا ملکہ یہ حاصل کریں پھر وَلَيُنْذِرُ قُومِ اِذَا رَجَوْ إِلَيْهِمْ تفقہ فِي الدِّين کی حصول کے بعد جب پھر یہ واپس پڑھنے پھر اپنی قوم کے پاس آکے دعاو تبلیغ کا کام کریں پھر نتیجہ کیا نکلے گا اللہ علم یا حضروں یہ سب ہلاکت سے بربادی سے رسوائیوں سے نکامیوں سے محفوظ ہو جائیں گے بچ جائیں گے تو معنی کیا نکلے یہ ہے منطوق قرآن پاک کی آیت مفہوم اس کا کیا ہے کہ اگر تفقہ فِي الدِّين کے بغیر یہ انذار اور تبلیغ کریں گے تو ریزلٹ کیا نکلے گا یہ برباد ہوں گے اور نعیبہ صلی اللہ علم نے خود رشاہ فرمایا کہ اتخذ الناص رعوسا جہالا وَإِذَا سُئِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَذَلُوا وَعْذَلُوا جب قیامت قریب آئے گا اس کی نشانی آپ نے بیان فرمائے اس میں ایک نشانی یہ بیان کی کہ لوگ جاہلوں کو اپنے دینی پیشوا بنائیں گے ان سے جا کر دین کے مسائل پوچھیں گے اور وہ ان کو فتوے دیں گے فَأَفْتَو فتوے دیں گے کیسے بغیر علم علم کے بغیر آپ نے مجھے خوبصورت ایک بات یاد کرا دی کہ آپ نے بتایا کہ لوگ جاہلوں سے فتوے پوچھیں گے اور مزے کی بات ہے انہیں سارا کچھ پتا بھی ہوتا ہے میں نے کہیں پہ پڑھا کہ امام ابو حنیفہ سے منصوب کہیں پہ پڑھا گاؤں کا امام ہے اسے ہر بات کا پتا ہوتا ہے تو امام صاحب نے کہا کہ میرے بعد ابھی ایک ہزار لا عدری اور موجود ہیں یہ تھی خوبصورت چیز لیکن آج میں نے کسی عالم کے موں سے یہ لفظ نہیں سنا لا عدری کچھ بلاگیں ٹی وی پہ مائک میں کچھ پوچھیں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے کہا ہو لا عدری تو کیا ان کا مقام امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی جو فراست فہم ہے اس سے ماشاءاللہ بہتر ہو گیا ہے یا کچھ اور چیز آڑے آ رہی ہے یہ ماننے میں کہ لا عدری بہت خوبصورت آپ نے بات کی ڈھڑ سا واللہ کچھ زیادہ خیادت آپ فرمائے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی بڑی معروف حدیث ہے کہ جب آپ نبی پاہ علیہ السلام کے پیچھے سواری کی اوپر سوار تھے تو آپ نے ان سے پوچھا اتدری ما حق اللہ یعنی عباد و ما حق العباد یعنی اللہ میرے معاذ شگرد میرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تمہیں معلوم ہے کہ بندوں کا اللہ پہ حق کیا اور اللہ کے بندوں پہ حق کیا ہے تو انہیں جواب میں عرض کیا تھا لا عدری میں نہیں جانتا تو اس حدیث پاک کی تشریح میں محدد سیر کرام نے اس طرح کی چیزیں بیان کی جب بھی آپ بیان کر رہے تھے تو وہاں انہوں نے جو آخر میں ایک نتیجہ نکالانا وہ ہے فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْم یہ جو کلمہ نا یہ نصف العلم ہے اور ہم شرماتے ہیں پھر یہ افتدائی نصف ہے میرا خیال ہے جو یہ افتدائی نصف نہیں لے پارا یقینا یہ ایک مسلمان جو عالم الدین ہے سچی بات ہے قرآن پر اللہ کیا فرماتے ہیں اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ جو عالم ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ کی معرفت ہوتی ہے وہ اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ میں اگر جہالت سے لاعلمی سے کوئی مسئلہ بتاؤں گا کوئی فتوہ دوں گا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا یہ گمران کل قیامت کے دن میں اس کا جواب دے ہوں آپ کے علم میں ہوگا ایک دفعہ شیخ عزیفی میرے استاد محترم ہے امام اشد نوی پی ایش ڈی ڈاکٹر تھے جب ہم پڑھتے تھے انیس سو اسی پچاسی کی میں بات کر رہا ہوں تو نماز پڑھانے کے لئے تشریف لائے کلپ ہے موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو ان کا شاید وضو بالکل آغاز میں وہ خراب ہو گیا تو انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ ہزاروں لاکھوں لوگ میرے پیچھے کھڑے ہیں کیا کہیں گے ویڈیو کیمرے چڑھ رہے ہیں ان کو احساس تھا کل قیامت کی زمین یہ تو اللہ کے لئے ہے جواب دینا ہے تو ایک عالم دین اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کی خشیہ اس کے دل میں ہوتی اسی لئے حضرت امام حسن بصیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم علمان علم دو قسم کا ہوتا ہے علم فی القلب و علم اللسان ایک تب وہ علم جو زمان سے نکر رہا ہے اور یہ ایک جو کلپ پہ الکا ہے ایک وہ علم ہے جو دل سے اصل میں وہ کہتے ہیں لئیس العلم انکسرت الحدیث ولیکن العلم انکسرت الخشیہ زیادہ باتیں کرنے کا نام علم نہیں ہوتا کہ یہ بندہ بڑا قادر القلام ہے بڑا شستا زبان بولتا نہیں کہتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف اللہ کی خشیت اللہ کا ڈر ہے اس کو احساس ہے کہ میں نے جو بات کہہ رہا ہے ایک ایک لفظ کے میں میں نے اللہ کو احساب دینا ہے تو یقیناً ہے ایک عالم تو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا اگر علم اصل کرنا چاہتے ہیں یہ قرآن کہہ رہے ہیں اگر علم نہیں ہے تمہارے پاس اور علم چاہتے ہیں تو کن سے پوچھو جا کر یہ نہیں فرمایا فَسَلُوَ اَحْلِ الْعِلْمِ فرمایا فَسَلُوَ اَحْلِ ذِكْرِ اس لیے کہ ایک ہوتا ہے علم جو زبان سے نکر رہا ہے ڈگری آپ کے پاس ہے کتابیں آپ نے پڑھ لی مطالعہ آپ نے کر لی ہے تیاری آپ نے کر لی اور ایک ہوتا ہے اس علم کے ساتھ تقویہ خشیت اللہ کا ذکر عمل پختگی آپ کی اندر اور انعبت اللہ اللہ حکمت دنائی فراسر بصیرت جب ان ساری چیزوں سے بندہ موصوف ہوتا ہے تب جا کر وہ اہل و ذکر ہوتا ہے پھر اس سے استفادہ ہو سکتا ہے اس کے اندر نرمی ہوتی ہے اس کے اندر عائزی ہوتی ہے تحمل ہوتا ہے بردباری ہوتی ہے شاہ صاحب زبردست ہو گیا میں آگے چلنا چاہوں گا اگلا سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جس طریقے سے آگ بھڑکای جا رہی ہے آپ کو پتا ہے چند سال پہلے بھی چند دہائیاں قبل ایسی آگ بھڑکی تھی بہت قتل و غارت ہوئی پاکستان انسٹیبل ہوا بیرونی طاقتوں کو مداخلت کی بیرونی ممالک کو مداخلت کی یہاں پہ قسم کی کھولی چھوٹ بھی لگئی اس کے بعد بڑی مشکل سے ہم اس قضیے سے نمٹے اور آپ دیکھیں کہ ان ایک دو سالوں کے اندر یہ فتنہ بہت سار اٹھا چکا ہے اور اس کے پیچھے جو سننے میں آتا ہے بیرونی ممالک کی فنڈنگ بھی ہے پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنا ان کا مقصد بھی ہے اور کچھ مسالک کی جنگیں بھی اس میں ہیں جو بیرونی ملک سے فنڈنگ آتی ہے تو اس ساری صورتحال آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ہمیں اس جال سے کیسے نکلنا چاہیے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچی بات ہے جو ہمارے اختلافات ہیں شیعہ سنی کے اور جو سنیوں کے آپس میں خود شیعہ حضرات کے آپس میں اختلافات ہیں یہ علمی اختلافات ہیں اور یہ آج کے نہیں ہیں یہ صدیوں پرانے اختلافات لیکن وہ کہتے ہیں نا آمد خاصن دگل آمد کے نہیں کری دی بہت خوبصورت بات آپ نے کی دار سب آپ نے وہ بڑی پتے کی اور بڑی معرفت کی بات کر دی تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کو پبلک میں لا کے کرنا عوام میں لا کے کرنا یہ حکمت اور دنائی کے منافعے اُدھو الٰہ سبیل ربکا بالحکمہ والموعزت الحسنہ وجادلہم باللہ تیعصن اللہ تعالی کیا فرمانے جس کو آپ دین سمجھتے ہیں نا اس کی دعوت دیں حکمت کے ساتھ دنائی کے ساتھ اور ایسے آواز کے ساتھ الحسنہ جس میں حسن ہو اور حسن کس میں ہوتا ہے جس میں اخلاق نرمی مٹھاس ہو وہ ہوتی حسن والی واز عام واز کریں حسن والی نرمی والی اخلاق والی میٹھی زبان والی اس کے اثرات ہیں میرے محبوب کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختلف مذاہب سے منسلک لوگ مختلف علاقوں کے لوگ مختلف زبانیں بولنے والے لوگ سلمان فارسی تھے ابو حریرہ یمنی تھے بلال حبشی تھے سوہیب رومی تھے کوئی اوس ہے کوئی خضرج ہے کوئی مہاجر ہے قرآنش کے کتنی برا تو یہ سارے کے سارے جو آئے ہیں کیوں فرمائے دو وجہ سے ایک آپ کا دل ہمدردی والا ہے دوسرا آپ کی زبان میٹھی ہے وگر نہ اگر آپ کی زبان میٹھی نہ نہ ہوتی اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں آپ کا دل نرمی والا نہ ہوتا تو یہ آپ کو چھوڑ دیتے لن فضو من حولک کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگمہ حرم سے کہ میرے کاروان میں نہیں خوے دل نوازی تو یقین ہمارے اندر خوے دل نوازی والی جو بات ہی نا اس کی ضرورت ہے ہم جس کو دین سمجھتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ پبلک میں آ کر وہ اختلافی چیزوں کے سنداز سے بیان کرتے ہیں اللہ نے اختلاف بھی بیان کی ہے کہ جب اختلاف کرو نا کسی سے اس میں مجادلہ کرنا پڑتا ہے دلائل کا تبادلہ کرنا پڑتا ہے اس کا اس علوم سکھایا ہے اس کا طریقہ سکھایا وہ کیا ہے وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِهِ اَحْسَن جب مجادلہ کرو تبادلہ دلائل کرو اس وقت تمہاری زبان میں جو حسن ہے نا احسن سپرلیٹیو ڈگری اول التفضیل وہ تقریر سے بھی زیادہ جو تقریب مٹھاس تھی رہا مناظرے میں مجادلے میں مناقشے میں تمہاری گفتگو کے اندر زبان کے اندر مٹھاس اور نرمی اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے میں ایک ذہن میں بات آ رہی ہے آپ فوراً اس کا حوالہ دے پائیں گے کیونکہ ظاہر ہے آپ کا بیک گرونڈ وہ ہے میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں آئے تو حوالہ دے دیں اس آپ کی بات کی تائیب میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حرون علیہ السلام دونوں کو بھیجانا فرمائے جو فراؤن کے پاس فرمائے وہ سرکش ہے اللہ سے غافل ہوا ہے وہ کہتا تھا نا انا ربکم اللہ علیہ بلکل میں سے رب بھی نہیں بلکہ آلا رب ہوں تو اللہ فرماتے ہیں فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا لَعَلَّوْ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَا اللہ علم الغیب سے پتا تھا اس نے رائے راست پہ نہیں آنا لیکن اللہ نے قیامت تک کے لیے میں اسروب تبلیغ اور دعوت سکھایا کہ اگر فراؤن جیسا ظالم سرکش بھی تمہارے سامنے بیٹھا ہو تو تمہارا دعوت اسروب وہ نہیں بدلنا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے قَوْلًا لَيِّنَا نَرْم زبان نَرْمَ اندھاز تو اس لیے ہم نے جو کچھ کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بالکل اللہ کی بتائی تعلیمات کے خلاف کی ہے اس کا نتیجہ ہم بغتر ہیں تو اس لیے یہ کوئی واز نہیں ہے یہ کوئی دین نہیں ہے نہ یہ دعوت ہے یہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں سچی بات یہ دو تین چیزیں نمبر ایک جہالت ہے ایسے لوگ کہ میں سمجھتا ہوں یہ وقت کی حکومت کیا بھی فرض ہے دینی قائدین کا فرض ہے دینی بڑے مدارس اور جامعات جو ہمارے وفاق ہیں ان کا بھی یہ فرض ہے کہ جو حلاء کے خلاف جیسے ہماری حکومت رٹ کیم کرتی ہے ڈاکٹروں کے شبے میں عطائی ڈاکٹر پکڑتی عطائی حکیم پکڑتی تو اس طرح کے جو عطائی خطیب ہیں عطائی مولوی ہیں عطائی ذاکر ہیں جو نے فتنہ پیدا کیا ہوا ہے یہ علم کی وجہ علم نہ ہونے کے ویسے ان کی خلاف بھی مہم چلانی چاہیے ہم سب کو من حیث القوم اس کا بہت اچھا رزلٹ نکلے گا شاہ صاحب اس گفتگو کا آخری سوال کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی مذہب کی بنیاد توہین گستاخی اور لان لائن کے اوپر ہو دیکھیں دنیا کے آپ آپ کہتے ہیں مسلمان آسمانی مذہب کی میں عرض کرتا ہوں ایک تو اسلامی مقات بے فکر ہے مسلمانوں کے اس میں تو کیا ہونا ہے آپ نے یعنی تقابل ادھیان پڑھا ہوگا ماسٹر میں آپ نے پڑھا ہوگا فلم میں پڑھا ہوگا پی ایش ڈی میں پڑھا ہوگا ہم نے بحثیت تعلیم یہ سب کچھ پڑھا ہے تقابل ادھیان میں نے بہت دفعہ پڑھا ہے آپ مجھے بتلائیں کہ دنیا کے جو بھی ہم نے مذہب پڑھا ہے اس کی اخلاقیات کی تعلیم کتنی شستہ ہے کتنی امدہ ہے آسمانی مذہب یونیورسل ٹروت ہے مطلب وہ چیزیں تو میں سمجھتو سچی بات اخلاقی تعلیمات ایسی ہیں کہ زمان تمہاری ہم نے محادمہ بدھ کی جو تعلیمات پڑھی ہیں ہندو مذہب کی ہم نے جو پڑھی ہیں سکھ مذہب کی جو تعلیمات پڑھی ہیں مسیحیت تو پھر آسمانی مذہب ہے یہودیت آسمانی مذہب ہے اسلام اسلامی یعنی وہ سب کا تکمیل کرنے والا اللہ کا پسندیدہ دین ہے تو یہاں تاہائی اخلاق آقا فرماتے ہیں مجد اللہ نے سارے مکارم الاخلاق کی تکمیل کرنے والا بنا کر بھی دنیا کے جتنے بھی رہنمار انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم اخلاقی تعلیمات لے کر رہے ہیں میں اس کی تکمیل کرنے والا بن کر رہا ہے تو ہمارے اخلاقی پوزی سب سے آن لاؤنے چاہیے رضاک اللہ شاہ صاحب یہ میں نے کہا تو تھا آخری سوال ہے مگر ایک شکوہ تھا میرا آپ سے تو اگر اجازت دیں تو آن کیامرہ وہ شکوہ کرنوں کی آفتہ کیامرہ کروں نہیں نہیں آپ ہماری ملاقات چند سال پہلے ایک لائبریری میں ہوئی ادھر انہوں نے مجھے بھی تقریر کے لیے بلائیا ہوا تھا آپ کو بھی بلائیا ہوا تھا ہمارا بڑا اچھا تعرف ہوا آپ نے کمال مہربانی سے مجھے اپنی کتب کے ایک سیٹ بھیجا اللہ کو اسلام مد رکھے جب میں نے وہ کتاب کھولی تو مجھے جھڑکا لگا اوپر لکھا ہوا کہ اے مسلک کے اہل حدیث کے جوانوں میرے سے کتاب ایسے بند ہو گئی سچ کیا رہا ہوں میں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں لکھی گئی یہ تو مسلک کے لیے لکھی گئی پھر میں نے کچھ دوستوں سے بھی ڈسکس کیا کتاب اتنی جاندار خطبات آپ کے ایسے کہ وہ لوگ کو گرما دیں تو اگر اس میں مطلب میں کوئی آپ کی اصلاحات نہیں کر سکتا آپ ہی میری کریں گے تو اگر ہم اس میں یہ کر دیتے کہ مسلک اہل حدیث کے جوانوں تو یہ بھی مسلمان ہی ہے میرا خیال ہے کہ نہیں تو اگر یہ بھی کہ امت مسلمہ کے جوانوں تو کیا اس کا کینویس وسیع نہ ہو جاتا بہت خوبصورت بات کی سچی بات ہمیں ہمیشہ اسی پیٹرن پر دعوت تولیر کام کرنا چاہیے ہمارے خطبات ہماری تقاریر اسی انداز کی ہو رہی چاہیے تو اس میں ہمارا لبولاج صرف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خاص مسئلہ کو آپ مخاطب کر رہے ہیں یا آپ کسی خاص تنظیم کو مخاطب کر رہے ہیں بلکہ اس میں میں تو یہ سمجھ پوری انسانیت کو ملحوظ رکھ کر ہمیں خطبہ دینا جب کوئی کرسچن بھی سن رہا ہو تو وہ بھی استفادہ کر رہا ہے کوئی ہندو سن رہا ہے تو وہ بھی اسے استفادہ کر رہے اس کے لیے نفع بخشو لیکن آپ میری جس تقریر کا حوالہ دے رہے ہیں میں چونکہ اس وقت ایک اعلیٰ دیس نوجوانوں کی تنظیم تھی اس کا سربراہ تھا اچھا اچھا وہ پھر تھی ان کے لیے میری جو تقریر تھی وہ ساری مجموعہ جو تھا وہ کیسٹوں سے وہ لی گئی تھی تو میں ایک دفعہ بطور صدر جو میں نوجوانوں کی تنظیم صدر تھا تو میں نے وہ اپنے نوجوانوں کی تنظیم کا جو جلاس تھا شورہ کا جو اس سے میں نے خطاب کیا تو وہ اس میں درج تھا میرا پہلا ہی وہ کھول گیا میں نے پہلا ہی کھولا وگرنا آپ آگے تھوڑا سا بڑھتے تو اس میں سب مسلمانوں کیلئے بہت بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب بہت شکریہ ناظرین چند بنیادی سوال پوچھیں ایک فرقہ واریت ہے کیا ہم جسے فرقہ واریت لوگ موجود ہیں یا کچھ اور طرح کے لوگ موجود ہیں اس کے علاوہ گفتگو تو چلتی رہی اور آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی بھی مذہب دوسرے مذہب کی گستاخی توہین اور لان لائن کے اوپر مشتمل نہیں ہوتا تو آپ بھی اپنی گفتگو میں تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے لوگوں کو امروی المعروف نہیں اندل منکر کا کہتے ہوئے انخاص بنیادی قوانین کا خیال رکھیے جو اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقتاً فوقتاً بیان فرمائے ہیں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم